شہر کے مختلف لاکھوں میں موسنہ دھار بارش، دھرمپورہ، مخلپورہ، لکشمی چوک، ہائی کورٹ کے طرح بارش، فیروسکو روڈ، مال روڈ، مارل ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بھی بارش بجلے کے قیمتوں میں مسلسل اضافہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا، گھلیلو سارفین کے لیے فی جنر قیمت 41 روپے تک جا پہنچی کم سے کم قیمت 27 روپے 42 پیسے فی جونٹ، جون کی فیل ایجسمنٹ سے اگرس کے بلو میں ریکارڈ اضافہ ہوگا بجلے کے بلو پر 17 فیصد جنرل سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکسز بھی وصول کیے جائیں گے شہر میں بجلے کے بلو میں آئید اضافہ ٹیکسز کے خلاف شدید احتجار، ٹاؤنشک کے تانجیر اور رہیشی بھی سراتے احتجار، حکومت اولیسکو کے خلاف شدید نارمازی شہریوں نے بجلی کے بلو کو آنگ لگا دی، کہتے ہیں بھوک اور افلاس کے مارے عوام بجلی کے زائد بھی کیسے ادا کریں اضافہ واپس نہ لینے پر شٹر ڈاؤن ہٹاں کا اعلان ایل پی جی کی قیمت میں اٹھالیس گھنٹوں میں تیسری بار اضافہ، قیمت مزید دس روپے بڑھا دی گئی، ایک کلو ایل پی جی دو سو پچاس روپے کی کر دی گئی، گھریلو سیلنڈر ایک سو بیس، کمرشل سیلنڈر چار سو پچپین روپے مہنگا ہوا، گھریلو سیلنڈر انتیس سو پچاس اور کمرشل سیلنڈر گیارہ ہزار تین سو پچاس روپے میں دستیاب سیلز ٹیکس کے خلاف کریانہ مرچنٹ اسوسییشن بھی تاجروں کی ہم آواز، اتوار کی شام احتجاج کا اعلان، تاجر تنظیموں نے بشلی کے بلو پر فکسٹ سیلز ٹیکس کا اطلاق مسترد کر دیا، لاہور سمیت ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی سونا مزید ستائیس سو روپے مہنگا، خالص چوبیس کے رات پیٹولہ سونا ایک لاکھ پینٹسٹھ ہزار، بائیس کے رات پیٹولہ سونا ایک لاکھ اکاون ہزار، دو سو پچاس روپے میں فروغ پنجاب اسمبلی میں نئے سپیکر کا انتخاب آج ہوگا، سرداز افتین خان پی ٹی آئی اور کافلک کے مشتر کا امیدوار، اوبوزیشن نے ملک سیف کھوکر کو امیدوار نامزد کیا سیاسی رانوہو کی پنجاب اسمبلی میں آمد کا سلسلہ جاری گورنر ہاؤس میں اپوزیشن اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، گورنر ہاؤس میں راہی نے اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری اپوزیشن اتحاد کے سپیکر کے نامزد امیدوار، ملک سیف کھوکر گورنر ہاؤس پہنچ گئے سابق وزیریادہ حمزہ شہباز پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے سپیکر کے انتخاب اور دیگر سیاسی معاملات زیرے غور آئیں گے خلا محمود ڈوگر، سی سی پیو لاہور تائنات خلا محمود ڈوگر پہلے بھی سی سی پیو رہ چکے ہیں گریڈ 21 کے افسر خلا محمود ڈوگر کا تعلق 21 کومن سے ہے جان بچانے والی عدویات کی قلت کی وجوہات کا تائیون خام مال نہ ملنے کے باعث پینا ڈالر دیگر عدویات کی قلت ہوئی ایپی وال ٹیمپلیٹ مینیفیکٹرنگ بند ہونے سے ناپیت بےہوشی کی دوا آئیسو فلورین کی طلب کے مطابق سپلائی مویسر نہیں ہے گرمیوں کی چھٹیوں کے مزے ختم ہونے میں دو روز باقی رہ گئے یک اب اگر سے تمام سکولز کھل جائیں گے بوائی سکولز سبح ساڑھے 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 س مرزونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کمیٹی ممران اور محکمہ موسمیات کے نمائندے شریک ہوں گے پنجاب عقومت کا ٹارگیٹڈ سبسیڈی پروگرام سو ارب روپے کا فنڈ خرچ کرنے کا فیصلہ احساس راشن مالی امداد پروگرام کا دوبارہ سے آہاز ہوگا مزیراعالہ نے سوشل پروڈکشن کو پروگرام کی تطمیل کا تاسٹران دیا حالیہ بارشوں کے باعث سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سی اینڈیو نے سڑکوں کی مرمت کے لیے بیس ارب مانگ لیے سمری وزیراعالہ پنجاب کو اٹھ سال ہائی کوٹ میں بڑی توندوں والے تھانے داروں کی پیشی میں اضافہ بڑی توندوں والے وکلا سائلنگ کی توجہ کا مرکز موٹے تفتیشی افسران کے سمارٹ ہونے کے لیے دلچسپ جوابات ایک نے کہا ابھی تو توند چھوٹی ہے جلد کم کرلوں گا سمارٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں ایسے چو کا جواب سائلین کا کہنا ہے کہ زمانہ بدل گیا پولس والے تبدیل نہیں ہو سکے سابق ایم پی اے شویب صدیقی کے گھر پر دھاوے کا مقدمہ درج شمالی چھاؤنی پولس نے دس نامعلم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گھر پر پتھراؤ گیٹ پھلان کر داخلے کی کوشش تشدد کی دفعات شامل پولس کی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے شویب صدیقی پی ٹی اے چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئے تھے ایک سال سلاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے درخواست کی سماعت ایس پی سی آئی اے کی کیس کی تفتیش کے لیے مزید محلت دینے کی استعدا ہائی کورٹ کا قتل کے پہلو پر تفتیش کر کے دس اگست کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں بھٹا مزدوروں کی بازیابی کیس کی سماعت عدالت نے چھے بھٹا مزدور رہا کر دیئے مرد خواتین اور بچے شامل پیٹرول بہران کے مقدمے میں ملوث اوگرہ افسران کے لیے بری خبر اوگرہ کے سابق افسران کی زمانت منسوخی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ایف آئی اے نے افسران کی عبوری زمانتوں کا اقدام چیلنج کر دیا دو سابق چیئرمنز کی زمانت منسوخی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ چھے سابق ڈائریکٹرز کی زمانت منسوخی کے لیے درخواست کا فیصلہ بھی محفوظ چاول کی فصل دکھا کر زمیدار کے ساتھ بیس لاکھ کا فراڈ جالسازوں نے انتجاج کرنے پر پینتیس لاکھ کے جالی چیک تھما دیئے بیدیاں جامنپورا کا زمیدار صادق علی دس ساتھ سے انصاف کے لیے درودھر مرزمان عارف بارس کے خلاف دعوے کے جلد فیصلے کے لیے درخواست دائے فریقین کے مقلہ کو بہت کے لیے نوٹس جاری بوسکی کے صور پر سلائی کے دنان نشان لگنے کا معاملہ شہری نے بیدیاں روڈ کے درزی کے خلاف پچاس سزار روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا لہور بورڈ نے محکمہ ہائیر ایڈوکیشن کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے احکامات کے باوجود ریٹائر ملازمی انتہال کام کر رہے ہیں دوبارہ کانچیک پر بھرتی اصادہ کو فارغ کرنے کا حکم دیا دیا تھا دورانے سروی جام بھاق ہونے والے پلیس افسران اور اہلکاموں کی فیملیس کو فرض جاری فرض چار سال سے التوا کا شکار تھے ایک ہزار ایکیس میسے دین تیسو اکتیس فیملیس کو پینسٹھ کروڑ تریسٹھ لاکھ کے فرض جاری روا مالی سال زیر التوا کیسز کے لیے دو ارب بیس کروڑ کے فرض مختص ایڈی ایوینیو بن کی خالت ازار بہتر کرنے کے لیے گیارہ رکنی کمیٹی قائم کمیٹی ایوینیو بن کو گیٹڈ کمیٹی میں تبدیل کرنے کے لیے روڈ میٹ پیش کرے گی موسیقی